آپ سے جاننا چاہتا ہے جس طرح ابھی ضمیر صاحب نے بھی کہا کہ نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے بخالف ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں ان کو ہم امداد نہیں دیں گے یہ اشارہ واضح طور پر پاکستان کی طرف تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن پاکستان کی طرف بھی اشارہ ہے اور یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ ہماری وہ ریلیشنشپ نہیں رہی جہاں اسے ہم اپنا خیرخواہ سمجھیں ہم اپنا پارٹنر سمجھیں یا ایل آئی سمجھیں وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اس کو یوں لے لیجئے کہ اب جیسے جیسے کھل کے چیزیں واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں اس میں سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کو انہوں نے پرڈومنٹ رول جو یہاں دیا وہ ایک سٹرڈجک پارٹنر کے طور پر اس کو لے رہے ہیں اور جو کچھ بھی اس خطے میں دیکھ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیا کے نکتہ نظر سے ان چیزوں کو چلا رہے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہمارا انیمی نمبر ون ان کا سٹرڈجک پارٹنر اور ایل آئی آپ کا ایک میجر ایل آئی جو ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو پیٹنائز کرنے والا وہ چائنہ جس کو انہوں نے اب ایڈنٹی فائی کر لیا کہ وہ ان کا نمبر ون ایڈورسری ہے تو آپ کہاں پھر کھڑے ہیں ہم ہمارا دوست ان کا دشمن ہمارا دشمن ان کا دوست اور ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں تعلقات ہوئی نہیں سکتے کیونکہ اب تو ٹوٹل کلیش ہے نا آپ کے انٹریسٹ کا اور ان کے مفادات کا تو اب تو آپ کے پاس اگر امریکہ کی طرف سے کچھ آئے گا تو ڈیمانڈز کی لسٹ آتی رہے گی اگر آپ ایک چیز مان لیں گے تو اگلا ڈو مور تیار ہوگا وہ مان لیں گے تو اس کے بعد اگلا تیار ہوگا ابھی نیوکلیر ایشو پڑا ہے ابھی تو حکانی کی صرف بات کر رہے ہیں یہ واضح کر دیجئے جنرل صاحب پہلے ڈو مور جب امداد دے رہے تھے چاہے اس پہ کچھ بھی پوائنٹ اووی مختلف لوگ رکھتے ہوں تو تب ڈو مور کہنا کا ایک جواز بھی شاید تھا جواز اس وقت بھی نہیں تھا کیونکہ آپ ایلائیز کو بالکل دیوار کے ساتھ نہیں لگاتے ان کی بھی مشکلات اگر آپ کے نیشنل سیکوریٹی انٹرسٹ کو دیکھ نہیں رہے اور ان کو صرف وہ تول رہے ہیں ڈالرز کی شکل میں کہ آپ کو چونکہ پیسے دے دی ہیں لہذا آپ دو مور کرتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی ہمارے لیے تو سوچنے کا مقام تھا کہ یہ کوئی مناسب نہیں ہے جو ہمیں وہ جس طرح تظلیل ہماری کر رہے ہیں اور ہم سے کام لینا چاہتے ہیں نیشنل سیکوریٹی انٹرسٹ کسی بھی ملک کے بیچے نہیں جا سکتے سو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو خرید رہے ہیں تو اب وہ کسہ بھی ختم ہو گیا صرف اس میں فرق پڑ گیا کہ آج ایک باجزت قوم کی طرح آپ کھڑے ہیں وہ آپ کو یہ تانہ نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے یہ کام نہیں کیا اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے کہاں تک ہم چونکہ ہمارا ایک سٹانس ہے کہ وارن ٹیرر میں ہم بالکل مخلص ہیں اور اس کو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں تو لہذا اس میں تو وارن ٹیرر میں ہم اس حد تک تو ہیلپ کریں جو ہمیں کوئی کل کو مشکلات نہ پیش کریں لیکن اس سے زیادہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری کوئی اب ذمہ داری نہیں ہے یہ خطے میں باقی لوگوں کی ذمہ داری بھی تھی وہ پوری نہیں کر رہے اور ہم سے صرف ڈیمانڈ کرنے تو وہ میرا خیال ہے آپ کو وہاں روکنا چاہیے جو آپ نے ٹرمپ کے نکتہ نگاہ سے بات کی وہ ایڈ تو پہلے ہی بند ہو چکی ہوئی ہے اب وہ ہمیں ہمیں یہ اس سے ایک نتیجہ خاص کر کے یا اس کو انٹرپٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ اب دوستوں کی فیرست میں ہم شامل نہیں ہیں سو ٹو سے کہ ہمیں کوئی اب ایڈ آئے گی وہ تو نہیں ان اینی کیس آپ کے آپ کے ملک نے آپ کی آرمی نے آپ کے فورن آفس نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہمیں آپ کی ایڈ نہیں چاہیے کھڑے کہا ہے اس وقت تک اگر ہم دوستوں کی فیرست میں بھی نہیں ہیں اور دشمن ہمارا جو ہے وہ ان کا اتحادی ہے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہم کھڑے ہیں اس خطے میں جہاں پہ باقی تمام ممالک کا انٹرسٹ ہے کہ یہ خطہ ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے ہم نے ایکٹیویٹی وہاں دکھانی ہے جہاں چائنہ رشیہ ایران ترکی وغیرہ ان کے مفادات ہیں وہ آج امریکہ کو وہ ایک نکتہ مختلف نکتہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں امریکہ وہاں پہ میرے نکتہ نظر کے مطابق آج افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یا عمل لانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا آج وہاں پہ وہ بیٹھیں اپنے سٹیٹیجک انٹریسٹ کے لیے جو ان کے رشیہ کے خلاف ہیں چائنہ کے خلاف ہیں یا ان کے مفادات جو ہیں وہ کالیران کے خلاف وہ یوز کرنا چاہیں تو پاکستان کو تو پریشرائز کیا جائے گا تاکہ ایک کمپرائنٹ سٹیٹ بنے جو انڈیا کی رکوامنٹ ہے لیکن نئے آلائنسز کی طرف پاکستان کو بھی بڑھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہتے ہیں اور ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں love and hate relation ہے اور شاید اس طرح کے معاملات ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ اب دوبارہ کہیں یہ hate کے قریب ہم جا کے دوبارہ love میں تبدیل ہوگا یا اب بند گلی میں معاملات جا چکے ہیں اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آپ آگے ہماری دوستی امریکہ کے ساتھ نہیں چل سکتی سٹریٹیجک ڈائیورجنس ہے جو اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ سٹریٹیجک ڈائیورجنس یہ ہے کہ پاکستان اپنے مفات کے لیے اور خطے میں جو صورتحال ہے وہاں اپنی کنورجنس دیکھتا ہے بیٹنگ کے ساتھ اور امریکہ جو اپنے احضاف حاصل کرنا چاہتا ہے اس خطے میں وہاں امریکہ اپنی کنورجنس دیکھتا ہے نیو ڈائیورجنس کے ساتھ تو یہ ایک بیسک نئی سٹریٹیجک ڈائیورجنس ہے جو خطے میں تعلقات میں آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ جو جس طرح سپیک آگے بڑھ رہا ہے جس طرح سی لینز پر کانفرنٹیشن بڑھ رہی ہے امریکہ اور بیجنگ کے بیچ میں اور اندیا کے بیچ میں تو میرا خیال ہے کہ ہم جو کولڈ وار ہم نے پہلے دیکھی تھی وہ تو نہیں لیکن ہم ایک نئی طرح کی کولڈ وار ضرور اس خطے میں دیکھیں گے اور وہ شاید سی لینز پر لڑی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ جو جو اس وقت ہم ایکسپیرینس کریں گے یہ نئی الائیمنٹ بیٹرین سٹیٹس وہ قدر مختلف ہوگی کیونکہ جیو پولیٹیکل اور جیو ایکنومک چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی امریکہ اور چائنہ کی جو ٹریڈ ریلیشنشپ ہے وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہیں اسی طرح انڈیا اور چائنہ کی جو ٹریڈ ریلیشنشپ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آسواتور کے ساتھ بہر رہی ہے تو میرے خانے کہ یہ ٹرینڈ پیرلل چلیں گے لیکن پاکستان امریکہ کے ریلیشنز میں اس وقت جو آپ پوری دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینیو رہے گی کیونکہ ہماری کنورجنس آف انٹرس نہیں ہے امریکہ کے احداث اخوانستان میں پھلی طور پر تبدیل ہو گئے وہ اخوانستان سے اب دکلنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اب وہ اخوانستان میں اپنے کلاود کنٹرول اور پریزنس کو استعمال کرنا چاہتا ہے چائنہ پہ نظر رکھنے کے لیے ریشن کو کنٹین کرنے کے لیے اور ہمارے نیوکلئر پروگرام پہ بھی کسی حد تک نگاہ رکھنے کے لیے کیونکہ اس کی وشلس یہ تھی کہ ہم اپنا نیوکلئر پروگرام دیوزٹ کریں اور کم از کم جو شورٹ رنج ٹیکسکل نظائر ہیں ان کو ہم رول بیک کر دیں گے میں نے پہنے دی حق سے گزارش کی پاکستان اس بات کو نہیں مان سکتا تو یہ وہ اسٹرائجک ڈائیورجنس ہے جس کے ساتھ میرے خیالیں ہمارے تعلقات چلیں گے نہ کمپلیٹ دسنگیجمنٹ پاکستان افورٹ کر سکتا ہے نہ کمپلیٹ دسنگیجمنٹ امریکہ افورٹ کر سکتا ہے ابھی آپ نے کہا وہ انہوں نے ہزار فوجی اور کمٹ کی ہیں فوجیوں کی ترسیل کا مسئلے کے بارے میں انہیں اچھی طرح پتا ہے تو ہماری یہ سٹرین انگیجمنٹ رہے گی لیکن پاکستان نے اپنے لیے اپشن کر لی ہے اور وہ اس اپشن پر کام کر رہا ہے مجھے یہ بتائیے گا ڈاکس ایبا اب تک وہ بارہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان میں سیف ہیونز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں آنے والے وقت میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ وہ یہاں پر اداف کو نشانہ بنائیں گے اور اس کا سلسلہ تیز ہو جائے گا کچھ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو پاکستان اس سلسلے میں کنڈیم کرنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے پہلی دفعہ بڑا کیٹیگوریکل اور سٹریٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم اسے ٹولیٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ ٹویٹس بھی چاہیے امریکہ ڈیمج کنٹرول پہ بھی گیا ہے اور جیسے آپ نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ٹویٹس تو پاکستان کا نام لے کے کی گئی تھی لیکن سٹیٹ آز ای یونین اڈریس میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا یہ اچسلپ اشارہ ہے کہ امریکہ بیک آف ہوا ہے ہیڈ آن کانفرنٹیشن سے باقی ہے کہ امریکہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کو دبا کے کیونکہ بعض چیزیں منوانی ہیں نتیجہ یہ کہ آپ وہ چونکہ آپ کے نیشنل سیکورٹی انٹریس کے خراف ہیں تو آپ ان پہ تو نہ جائیں وہ مانے نہیں لیکن اگر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا امریکہ کل کو نیگٹیف سٹیس پہ آتا ہے جس طرح کے ہمارے ایکنومک انٹریس موجود ہیں ان پہ گزا کاتی ہے تو پھر آپ کو بھی نیگٹیف سٹیس کی طرف جانا ہوگا اس میں آپ بہت ساری چیزیں ہیں ان کا یہاں پہ پہلی بات تو انٹریجنس شیرنگ کا ہے یہ یک طرف ہے پاکستان ان سے انٹریجنس شیرنگ کرتا ہے ہمیں وہ روک دینی چاہیے پھر اسی طرح آپ ان کی ایمبیسی کا سائز یہاں پہ کم کریں یہاں پہ بہت بڑا نیٹورک ہے سی آئی اے کا جو آپ چلا رہے ہیں جہاں پہ چل رہا ہے اس کو آپ سکیل ڈاؤن کروا سکتے ہیں یہ رستہ جو آپ دیتے ہیں پھر کسی وقت پہ آکے اگر بالکل ہی آپ کے تعلقات کسی نہج پہ نہیں پہنچتے تو پھر آپ اس کو یہ بھی بند کر سکتے ہیں بہت سارے اور ایشیوز ہیں جن پہ آپ بھی ایک نیگٹیف لسٹ رکھی ہوئے جس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں تو وہ ریٹیلیٹری ہوگا اگر امریکہ سٹن ریڈ لائنز کو کروس کرتا ہے تو پھر آپ کو ادھر کیونکہ پھر اس کے بعد رہتا کچھ نہیں بھار صورت کوشش یہ کی جائے گی ڈپلومیٹیکلی کہ آپ وہاں تک نہ پہنچیں اور آپ معاملات کو اتنا ہیٹ اپ نہ ہونے دیں کہ وہ صورتحال بلکل ہاتھ سے نکلی نظر آئے کوشش یہی ہوگی کہ ڈپلومیٹیکلی آپ انگیج کرتے ہیں ہم نے اعلان تو کر دیا کہ اس طرح کی چیز برداشت نہیں کریں گے امریکی ڈرون مار گرائے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ اسامہ بن لادن کے معاملے میں ہلیکاپٹر آئے بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا نہیں وہ سیچویشن بالکل مختلف تھی وہ وقت وہ تھا جبکہ امریکہ کے وہاں سے روزانہ کئی کئی ہلیکاپٹرز آتے تھے ہم نے اس طرف کوئی ڈپلومیٹڈیڈارز کی اور اس طرح کی نہیں رکھی ہوئی تھی ایک انائنس تھی ایک فرینڈشپ تھی جو چل رہی تھی اور بہت زیادہ کوپریشن تھی نتیجہ یہ کہ آپ غور بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ جو جہاز ابھی آئے ہیں یہ ہلیکاپٹرز آئے ہیں یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں زیوم کیا جاتا تھا کہ یہ اسلامباد میں لینڈ کریں گے لیکن اس کی آڑ میں اس فسیلیٹی کو انہوں نے میسیوز کیا پھر آپ نے ان سے تعاون رکا کئی مہینے آپ نے رکا رکھا تو یہ چیز جو ہے یہ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں اگر وہ اس طرح کا کام کریں کیوں اب آپ نے اپنی وہاں پہ ڈپلومنٹ ریڈارز کی بھی کی ہے ڈیفنسیو میز بھی آپ نے اس سائٹ پہ لیے ہیں تاکہ آپ کو اسی طرح انفرمیشن ملتی رہے جس طرح آپ کو ایسٹرن بارڈر سے ملتی ہے اور اگر آپ ایسٹرن بارڈر پہ ریٹیلیٹ کرنے کے اہل ہیں تو آپ گیسٹرن پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے اس طرف ہمارا فوکس ہی نہیں تھا اور اس کو یوز کیا اس کو ایک فرینڈلی بارڈر سن جا جاتا تھا اور عام دو رفت روزانہ ہوتی تھی ٹھیک ہے جی مجھے ایک بریک کی جانے پڑنا ہے بریک سے گوانتا نامہ بے کی دوبارہ سے اس کو فعل کرنا اور ایکٹیو کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے دوہزار دو میں جارج بوش نے اس کو قائم کیا تھا دوہزار ایک کے نائن الیون کے بعد اور اس کے بعد اگر ہم اوبامہ کے دور کی بات کریں تو بہت سارے قیدیوں کو آزاد کیا گیا مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا اور کل چالس سے بیالس کے قریب قیدی صرف گوانتا نامہ بے میں تھے لیکن اب جو ڈانلڈ ٹرمپ اپنی الیکشن کیمپین میں ایک بات بار بار دھوراتے آئے کہ وہ گوانتا نامہ بے کو دہشتگردوں سے بھریں گے اور دہشتگردوں کے ساتھ دہشتگردوں جیسے ہی سلوک ہونا چاہیے تو انہوں نے پہلے سٹیٹ آف ڈی یونین خطاب میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسے فال کریں گے امداد کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ امداد ان ممالک کو دی جائے گی جو اصل دوست ہیں جو دشمن ممالک ہیں یا دوست ہونے کے باوجود ہمارے خلاف ووٹ دیتے ہیں ان کو امداد نہیں دی جائے گی معلوم نہیں کہ اس کا اشارہ پاکستان یا اور دیگر کئی ممالک کی طرف تھا یا سپیسیفکلی پاکستان کی طرف تھا پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی البتہ افغانستان میں مزید ایک ہزار فوجی بھیجنے کی بات سامنے آ رہی ہے چین اور روس کے کردار پر تنقید کی گئی بات سامنے آئی اور اس پر چین کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے لیکن جو ایک اور رپورٹ ہے جو منظر عام پر آئی ہے امریکہ کی ایک رپورٹ جس میں اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں علاقوں سے اپنا کنٹرول کھو رہا ہے دھماکے مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور طالبان زیادہ علاقے پر قابض ہوتے جا رہے ہیں اور جو امریکہ کے زیرے کنٹرول علاقے ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں کتنی اہمیت ہے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی اور کیا امپیکٹ ہوگا گوانتنامہ بے کو دوبارہ سے فال بنانے کا اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور بالخصوص جو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں خاصی بحث ہوتی رہی ہے کہ پاکستان کو کس سمت میں اب اپنے تعلقات لے کے جانے چاہیے کیونکہ کچھ دوریاں بڑی تھی ماضی میں اس وقت یہ تعلقات کہاں کھڑیں اور ان میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے یا لائی جانی چاہیے یا نہیں اس پر آج کے پروگرام کے پہلے ہاف میں ہم بات کریں گے ایسے دیکھتی ہیں آپ سٹیٹ آف دی یونین خطاب کو ڈانلڈ ٹرمپ کے کتنی اہمیت ہے اس کی اور جو دوبارہ سے گوانتنامہ بے کو فال کرنے کی بات ہے اس کا کیا امپیکٹ آل ٹوگیتر پڑے گا دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جب بھی کوئی پولیسی سپیچ کرتے ہیں وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو ان کی میڈل کلاس وائٹ امریکن ووٹر ہے جنہوں نے انہیں وائٹ ہاؤس پر پہنچایا ہے تو جو اس کی سینسٹیوٹیز اور سینسیبیلیٹیز ہیں وہ اس کا دھیان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ایک بہت اہم امریکن رپورٹ اکانومی کے حوال سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ان تمام تر مسائل جن کی طرف آپ یا امریکن میڈیا یا کانگرس اشارہ کرتی ہے امریکہ میں نوکلیاں بھی بڑھیں ہیں اور امریکن سٹاک ایکچینج بہت اچھی پریفارم کر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ امریکن سیاست میں اگر معیشت صحیح ہو تو وہ پریزیڈنٹ آٹومیٹکلی فال ہو جاتا ہے اور پاپیلر ہو جاتا ہے تو میرے خیال یہ ہو سکتا ہے کہ فورنس پولیسی کے ہورائزن پر ہمیں ایسا لگے کہ وہ ٹرمپ ایسی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں جو شاید اتنی پاپیلر نہیں ہیں لیکن امریکہ میں یہ تمام چیزیں انہیں دوسری ترم حاصل کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں جہاں تک پاکستان کا حوالے سے بات ہے ایک ہے بالکل واضح بات ہے اگر آپ اوباما کی دوہزار نو کی سٹیچ نکال کے دیکھیں اور پھر ٹرمپ کی سٹیچ نکال کے دیکھیں دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاس سیف ہیزنز ہیں اور پاکستان کی ایٹ کو ہم لنک کریں گے پرفارمنس سے فرق اب یہ آیا ہے کہ پاکستان اب اس ایونچوالیٹی کی لیے تیار ہے اور پاکستان کو پتا ہے کہ ہم ٹیکٹیکل علائے ہیں یوٹیلیٹی پارٹنر ہیں یہ ضرورتوں کے رشتے ہیں اور امریکہ کبھی بھی ان سے انحراف کر سکتا ہے تو میرا خالق ہے کہ امریک پاکستان نے اپنے لئے آلٹرنیٹیوز کریئٹ کی ہیں اور جو اچھی بات ہوئی ہے پاکستان امریکہ تعلقات میں وہ یہ کہ ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے کچھ ریڈ لائنز ہیں جو پاکستان بھی جوا کر رہا ہے امریکہ کے حوالے سے اور اس سے بھی اہم بات ہے کہ ایک وش لسٹ ہے جو امریکہ نے پاکستان کے سامنے رکھی ہے جس میں یہ ہے کہ شاید سپیکٹ کو اس طرح سے ہم سپورٹ نہ کریں یا ہم اپنے نیوکلیر ٹیٹیکل شورٹ رینج مسائلز کو رول بیک کر دیں یا ہم اگمانستان میں کچھ ایسی چیزیں کریں جو کسی حد تک ہمارے نیشنل انٹرس کو کمپرمائز کرتا ہے میرا نیشہال کہ پاکستان اس میں سے کوئی بھی بات مان سکتا ہے تو ری الائنمنٹ آف ریلیشنشپ تو ہو رہی ہے جو چیزیں اس وقت اندیکہ بالخصوص ٹرمپ ایڈلسٹریشن چاہتی ہے وہ تمام سجھیں کمپرمائز ہیں پاکستان کی سٹرٹیجیٹ میچنل انٹرس سے اور میرا نیشہال کہ پاکستان وہ کمپرمائز کرے گا